السلام علیکم میں حجم سید اور آپ دیکھ رہے ہیں حجم سید افیشل یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ مارگلہ روڈ کی بلکل لیٹس ویڈیو شیئر کروں گا اور کمپلیٹ بی سیونٹین سے لے کے ای الیون تک کا جو پورا مارگلہ روڈ ہے جہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے اور جہاں پہ جو ہے بھی توڑی بہت کنسٹرکشن رہتی ہے تو وہ پوری ڈیٹیل جو ہے میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلکل موقع پہ سائیڈ ویڈیو بھی کریں گے اور اے تو زیڈ ویڈیو کریں گے یہ بلکل لیٹس ویڈیو ہے نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آپ کئی فائدہ ہے بہت کلیر جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی آپ کے لیے اور بہت ہی کلیر بتایا ہے جہاں پہ کام رہتا ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تقریبا 100 سے 150 میٹر کا دیسٹنس ہے بھی سیونٹین سے یہاں سے آپ کا مارگلہ روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے بلکل جیو روڈ سے اور یہ بلکل جیو روڈ کی طرف کنیکٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جیو روڈ اور جیو روڈ سے بلکل پراپر کنیکٹ ہو گیا مارگلہ روڈ یہ تھوڑt حصہ جو ہے یہ بھی کرپٹ ہونا ہے اس کے بلکل جو سامنے جو پولز لگے ہوئے یہاں سے آپ بلکل کارپیٹڈ روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے پروپر ای ڈو زیڈ میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ یہ آپ چیک کر لیجئے گا یہ ہم آپ آگے ہیں اس کی اوپر جو پولز تھے وہاں سے ہم جو ہے تھوڑا سا آگے ہو گئے ہیں اور یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پروپر یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایریل بھی بتاتا ہوں یہ سامنے بی سیونٹین ہو گیا ٹھیک ہے یہ جی ٹی روڈ ہو گیا اس کے جو گاڑیا جس پہ جا رہی ہے اور یہ جو مارگلہ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ مارگلہ روڈ کا بلکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے مین انٹرنس ہے اس مارگلہ روڈ کا یہاں سے جو ہے پروپر مارگلہ روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پول کے بلکل بات جو ہے یہ کارپیٹڈ روڈ ہے توڑا سا حصہ جو ہے وہ بھی کارپیٹ نہیں گیا وہ بھی کارپیٹ ہو جائے گا بلکل مارگلہ روڈ جو ہے پروپر طریقے سے کارپیٹ ہے جہاں پہ کارپیٹ نہیں ہے وہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا وہ بھی میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتایا ہے جہاں پہ تھوڑا بہت کام رہتا ہے یا آپ بھی کیلئے ویڈیو بنائیے آپ خود آئیڈیا لگا سکتے کہ کام کتنا رہتا ہے اگر ہم بات کریں مارگلہ روڈ کی اوپر تو بہت زبدیس روڈ ہے بہت زیادہ شورٹ کٹ ہے اسلامباد کے لیے یہاں سے بی سیونٹین سے لے کر ای ای لیون تک کا جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے مارگلہ روڈ کی اوپر جو کور ہوگا وہ تقریباً جو ہے آٹھ سے دس منٹ میں آپ بلکل پہنچ سکتے بلکل مارگلہ روڈ کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر ای لیون تک تو آپ آٹھ سے دس منٹ میں پہنچ سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل کام ہوا ہوا ہے اچھا کچھ لوگ اکثر ان کو کنفیوجن ہوتی ہے کہ مارگلہ روڈ جو ہے وہ تو پہاڑوں کے اندر سے ہے جو ابھی توڑا بہت کام رہتا ہے تو وہ پہاڑوں کے اندر رہتا ہے نا تو اس کی کٹنگ کس طرح ہوگی پہاڑ کس طرح کٹے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مارگلہ روڈ ہے ان میں سے کافی زیادہ جو مارگلہ روڈ ہے وہ پہاڑ کے اندر ہی بنا ہوا ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں بنا ہوا ہے سو یہ کٹنگ جو ہے یہ پہلی بھی ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ مارگلہ روڈ کا کام تھوڑا بہت رہتا ہے میں آپ کو یہ والا جو حصہ ہے اس میں کافی زیادہ لوگوں کو کنفیوجن ہوتی ہے تو میں آپ کو پروپر طریقے سے ابھی یہاں پہ گائٹ کرتا ہوں یہ یہاں سے جو ہے مارگلہ روڈ جو ہے ابھی جہاں پہ کام ہو رہا ہے شالدہ کے پاس تو یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ جو دو پہاڑوں کے درمیان کٹنگ بھی ہو رہی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جیسی ہم لوگ مارگلہ روڈ توڑا سا ہم لوگ آ گیا جاتے ہیں جہاں پہ شالدہ کے پاس کام ہو رہا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل یہاں سے جو ہے یہ جو کارپیٹڈ روڈ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور جو بند رہے ہیں ابھی وہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پروپر یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ مشینری چیک کر سکتے ہیں چونکہ یہ فرائیڈے کا دن تھا جس نے میں یہ ریکارڈ کر رہا تھا تو فرائیڈے کے لیے لوگ پیاری کر رہے تھے فرائیڈے نماز کے لیے مشینری اس وقت جو ہے وہ آپ کو بند نظر آئے گی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے لے کے وہ سامنے جو مارگلہ روڈ نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا کام رہتا ہے اب یہ آپ چیک کر ل یہ مشینری جو ہے یہ بلکل پہاڑوں کے درمیان کڑی ہے کچھ لوگ کہتا ہے کہ پہاڑ کس طرح جرے کاٹیں گے تو یہ ان کے لیے جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پروپر پہاڑ جو ہے یہ لوگ کٹ رہے اور بلکل ابھی اس میں اور کچھ نہیں بچہ صرف کارپیٹ ہونا باقی ہے بس یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل پروپر اس کی کٹنگ ہوگی ہے یہ آپ چیک کر لیجئے گا یہ پروپر اس کی کٹنگ ہوگی ہے اب یہاں پہ روڈ جو ہے وہ پروپر کارپیٹ ہو جائے گا اور اس میں اتنا اور کام نہیں باقی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ کچھ لوگ جو ہے ان کی confusion تھی میں نے کہا یہ بھی proper جو ہے اسی ویڈیو میں اٹ کر لیں تاکہ وہ لوگ بھی proper جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائے کہ یہ بالکل کارپیٹ ہونے صرف ان کو کارپیٹ ہونا باقی ہے باقی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پراپر طریقے سے اس کی cutting ہوگی ہے جو پہاڑوں کے درمیان والا حصہ تھا درمیان میں صرف یہ تھوڑا سا یہ رہتا ہے وہ سامنے مارگلہ روڈ دوبارہ بن گیا ہوا ہے وہاں سے یہ جو ہے connect ہو جائے گا اب یہ جو تھوڑا سا حصہ ہے درمیان میں اس میں ایک یہ جگہ آ رہی تھی یہ جو مسجد تھا بالکل روڈ کی اوپر یہ بھی شہید ہو گیا شہید کر دیا انہوں نے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے مارگلہ روڈ کا جو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں اسی کی اوپر مارگلہ روڈ آئے گا ٹھیک ہے کہ یہ مسجد تھی ایک اس کے علاوہ جو کافی زیادہ لوگوں confusion تھی وہ تھی قبرستان کے حوالے سے تو یہ مارگلہ روڈ دیکھیں آپ اوپر بند رہا ہے قبرستان نیچے ہیں یہ قبرستان کی جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ قبرستان جو ہے یہ بالکل نیچے ہیں مارگلہ روڈ اس کی اوپر آ رہا ہے تو یہ بھی confusion تھی لوگوں کو تو میں نے کہا یہ اس کا بھی آپ کو ویڈیو کے ساتھ ایڈ کر دیں باقی کام بہت تیزی سے شروع ہوا ہے اور کچھ ہی حصہ رہتا ہے یہ ڈی ٹویل فیہ اسلام آباد یہاں سے جو ہے دیکھے پروپر مارگلہ روڈ بنا ہوا ہے اور یہاں سے جو ہے کنیکٹ ہوگا جو حصہ بھی بند رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا بلکل ریٹیل کے ساتھ یہ والا حصہ بنے گا تو اس کو بننے میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا کہ آپ ہی کیلئے ہے یہ ویڈیو سیل پرچیس کے لئے بھی ہم سے رابطہ کریں میرا کونٹیکٹ نمبر گیون ہے وارس اپ پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں باقی جس کسی کو کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو یا سیل پرچیس کرنا ہو تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم